اردو ڈاکٹر فرمان فترپوری صاحب اس حوالے سے لکھتے ہیں اردو میں فکشن یا افسامی عدد کی قدیم کرین نمونیں داستان کی شکل میں ملتے ہیں ترکن کی مصنویہ یا سبرس کے طرح سبرس کے طرح کی تمسیلیں شمالی ہند میں بکٹ کے نام سے منظوم بارہ ماسہ ہو یا وہ مجلس ان میں بھی قصہ کہانی یا افسامی انصر سے فالی میں ہیں مغرب کے زیرے اثر اٹھارہ سے سبتاون کے بعد فکشن کا روح اردو میں داستان کے بجائے ڈراما اور ناویل میں تبدیل ہوئی ابھی اردو ڈراما اپنے قدم جمع ہی رہا تھا کہ مغرب سے فکشن کی ایک اور عدبی صورت ناویل کے نام سے اردو میں داخل ہو گئی اردو ناویل اور ڈرامی کی روم مشکل سے پچیس سے پیس کی حدود میں داخل ہوئی ہوگی کہ یلدرم اور پریم چند کے ہاتھوں مختصر افسانہ بھی اردو میں آیا انویسویں صدی کے معروف تغیر پسندگی میں اس کی اس کے لیے کنجائش باقی نہ رہی اسی لیے داستانوں کا سسلہ خود با خود ختم ہو گیا البتہ فکشن کے تین روح ناویل افسانہ اور ڈراما ابھی تک ساتھ چل رہے ہیں اردو اسپانی عدب میں اسناف نصر میں سب سے پہلا ہم جو آج آپ کے سامنے بسکت کریں گے وہ افسانہ افسانے کی کوئی مستقل تاریخ کہیں بھی موجود نہیں ہے مختلف عدوار میں مختلف تاریخوں سے افسانہ ضرور ہے میں یہاں چند افسانے کی خصوصیات بیان کروں گا جس سے آپ کو اس کی تعریف اور اس کے معنی یقینی طور پر واضح ہو جائیں نمبر ایک اردو عدب میں جب افسانے کے نام دیا جاتا ہے تو زیادہ تر اس سے نصری عدب یا عدب منشور جس میں عام قصے کہانیاں ہوتی ہیں مرافع نمبر دو افسانے سے متعلق انگریزی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ فکشن افسانہ مختصر بھی ہو سکتا ہے اور تغیر بھی نمبر دی افسانے میں موجود تخیل مستقبل کو ماضی اور خواہشات کو حاصلات کا روب دے کر دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر چار افسانے کی ایک قسم جو یورپ کی اثر پذیری کے تحت اردو میں آئی وہ رومان یا رومانس ہے نمبر پانچ افسانے کے ارتقاء پر نظر ڈالتے ہوئے اس کے ابتدائی نقوش قدیم تمدن اور تہذیموں میں پائی جاتے ہیں نمبر چی افسانوں میں کرداروں کو لانا بہت ضروری تصور کیا جاتا ہے یہاں تک کہ کردار افسانوں کے لازمی حصے بن چکے ہیں اور افسانوں کی کامیابی کا مناسب کرداروں کی تخلیق پر بڑی حد تک انہیں سا ہے نمبر سا افسانی عدد کا ایک اور حصہ افسانچہ ہے جسے مقتصر افسانہ بھی کہا جاتا ہے افسانچے میں سارے واقعات ایک ہی پلوٹ کے گٹ گھونتے ہیں یہ تمام کوائنٹس ہم نے محمد کیو مرسی جردودہ کے ایک مقالہ جس کو اندوان تھا بیسنی صدی کے پارسی افسانے کا اردو افسانے سے تقابل وہاں سے لیے اردو کے افسانی عدد کی اکلی تھنہ پہنگ ناویل ناویل کی ہمارے مختلف قومی انگریزی اور اردو لغت کی مطابعہ کا اگر تاریخ کی جائے تو اس سے یہ تاریخ نکلتی ہے کہ نصری قصہ جس میں کمو بیش پیچیدر پلوٹ کے ساتھ حافیتی زندگی کی کھیلدار وال مناظر پیش کیے جائے یہ تاریخیں ہم نے مختلف انگریزی اور اردو کی لغت سے حاصل کر کے ایک تاریخ بنائی اس سلسلے میں ڈاکٹر ابول سدیقی صاحب اپنی تصنیف آج کا اردو ادب جدید اردو ناویل میں ناویل کی تاریخ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ناویل کا لفظ ہمارے یہاں مغریبی ادب بالخصوص انگریزی کے اثر سے آیا اس کے اطلاق نصر میں ایسے قصوں پر ہوتا ہے جس میں ایک واضح اور منظم پلات ہو اور جس میں خیالی کہانیوں کے بجائے زندگی کے مسائل معاملات اور واقعات بیان کینے چاہیں جو نہ تو قدیم داستانوں کی طرح اتنا طویل ہو کہ ایک داستان لکھنے کے لیے کئی کئی مصنفین کی ذکوت ہو اور نہ اتنا مختصر کہ چائے کی ایک پیالی پر لکھا اور پڑھا جا سکتے ہیں موضوع اور پلات کے علاوہ جدید ناویل کی باز اور ابتدازی اناثر بھی پائی جاتے ہیں ان میں سب سے اہم کردار نکاری ہے جسے زندگی کے مطالق ہونا چاہیے اس طرح واقعات اور کرداروں کے لیے مناظر کا پس منظر بھی ضروری سمجھا جاتا ہے اس میں بھی نہ بہت طول دیے جاتا ہے اور نہ ہی اختصار اسلوب میں ایک اور اس کا بیانی انداز ہوتا ہے نوویل اور ڈرامے کا بنیادی فرق ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ ناویل میں کہانی بیان پر اور ڈرامے میں عمل پر منصر ہوتی ہے اب آتے ہیں ڈرامے کی طرح ڈرامے کی حوالے سے لکھتے ہیں کشمکش ڈرامے کا سب سے اہم جوز ہے بغیر کشمکش کے ڈراما وجود میں نہیں آفتا ہے کشمکش مختلف قسم کی ہو سکتا ہے کبھی دو انسانوں میں کشمکش ہوتی ہے کبھی انسان اور سوسائٹی میں کبھی حقائق اور جذبات میں کبھی خود اپنی خواہشات کی جو قصے کے ذریعے بیان کی جاتی ہے اس طریقے تھے ہر ڈراما کسی نہ کسی کشمکش سے شروع ہوتا ہے ڈرامے کے حوالے سے پروفیسر سید وقار عظیم صاحب اپنی تصنیف اردو ڈراما تنقیدی اور تجزیاتی مطالعے میں لکھتے ہیں ڈراما اور کہانی کی دوسری قسم میں سب سے بڑا فرح یہ ہے کہ ڈرامے کے علاوہ ہر سنگ تصنیف و تخلیق پڑھنے کے لیے یعنی مطالعے کے لیے ہوتی ہے اور ڈرامے کو دکھانے یا عملی صورت میں پیش کرنے کے لیے ڈرامے کی امتیازی خصصیات کی بنا پر ناظر یا سامے کے ساتھ اس کے رشتے کی نویت ایک منفرد انداز کی ہے اس رشتے کی بنیاد کی خیال ہے اسے دوسری طرح کے قصہ گوئیوں کے مقابلے میں ناظر یا سامے کے مذاب اور پسند کا زیادہ لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہانی اور ڈرامے میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ کہانی میں پڑھنے والوں کے ردی عمل کی حیثیت افرادی ہوتی ہے جبکہ ڈرامے میں استعمال بہت شکریہ